اہم مضامین ہیں اس لئے توجہ سے بات سنیں سورہ فتح چھے ہجری میں نازل ہوئی کس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے تشریف لے جا رہے تھے واپسی میں قرآل غمیم نام کی جگہ پر نازل ہوئی یہ سورت واپسی کے سفر میں اس میں وہ پورے ہدیبیہ کا واقعہ کی طرف اشارے ہیں جگہ جگہ اس لئے آپ ہدیبیہ کا واقعہ کہیں پڑھ لیں تاکہ وہ آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو خلاصہ عرض کرتا ہوں سن چھے ہجری میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی عمرہ کر رہے ہیں پھر کوئی سر منڈوا رہا ہے کوئی بال کٹوا رہا ہے آپ نے صحابہ سے بیان فرمایا صحابہ نے کہا سمجھ گئے تو نبی کا خواب ہے نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے وہ جھوٹ تھوڑا ہو سکتا ہے ایک دم سب تیار ہوگئے چلو پھر عمرہ کرنے چلیں گے سفر اہم تھا اس لئے دائیں بائیں کے دہاتوں میں بھی اعلان کروایا گیا کہ حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں چلو سارے لوگ بخاری کی روایت کے مطابق پندرہ سو حضرات اور عام مفسرین تقریبا سب کے سب کہتے ہیں چودہ سو اس لئے ہم کہتے ہیں چودہ سو یا پندرہ سو پندرہ سو لوگ تیار ہو گئے مگر دہات کے بہت لوگ نہیں گئے مدینہ کے منافق بالکل نہیں گئے اکہ دکہ گئے جد ابن قیس کا نام آتا آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا اس طرح کے کچھ منافق گئے ورنہ کوئی نہیں گیا کیوں؟ کھنے لگے یہ پاگل ہو گئے ان کو ہوا کیا؟ یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے رہے ہیں مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لئے خالقی کا گھر ہے کیا؟ تین جنگیں ان سے لڑ چکے ہیں بدر کی جنگ اہد کی جنگ خندق کی ابھی جنگ ہوئی ان جنگوں کے بعد یہ جا رہے ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب کہہ رہے تھے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا سب کے سب وہی مارے جائیں گے آپ تشریف لے گئے لیکن آپ نے آگے آگے دو بندے بھیجے کہ ذرا دیکھو کہیں مکہ والوں کو تو نہیں پتا چلا مکہ والوں کو پتا چل بھی چکا حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے دو سو بندے دے کر بھیجا کہ آگے جاؤ اور راستے میں روکو ان کو وہ کررہ الغمیم تک پہنچ بھی گئے لیکن جب وہاں پہنچ کر آپ کو پتا چلا کہ وہ راستے میں آ کر بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے راستہ بدلا جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے پہاڑوں کے راستے آپ نکلے اور پہاڑوں کے راستے وہ بیچ میں بیٹھی رہے انہوں نے دیہات کے لوگوں کو بھی کہہ رہا تھا چشموں پر قبضہ کر لینا راستوں پر قبضہ کرنا ان کو پانی بھی نہیں دینا لیکن چلتے چلتے آپ اتنا پہنچ گئے کہ سمجھو مکہ کوئی پانچ چھے کلومیٹر رہ گیا بالکل نزدی حدیبیہ نام کا میدان جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں وہاں سے اکثر وہ تازہ میٹ لانے کے لیے لوگ جاتے ہیں شمیسی یہاں تک آپ کا کافلہ پہنچ گیا جب خالد ابن ولید کو معلوم ہوا تو وہ دو سو گھوڑے سواروں کو لے کر کہ آئے مکہ جب آپ یہاں پہنچے آپ نے مکہ والوں کو اطلاع بھیجی ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں احرام باندھ کر آئے ہیں احرام کی حالت میں ہم سر کی جوں کو مارنا جائز نہیں مچھر اور مکھی کو نہیں مارنا جائز تو ہم تم سے کیا جنگ کریں گے ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں ہمارا جنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے اور عمرے کے لیے تو تم کسی کو روک نہیں سکتے مکہ والوں کو یہ ایسی ہڈی فس گئی نہ اتار سکتے ہیں نہ تھوپ سکتے ہیں کیوں؟ عمرے سے روکنا ان کے رواج کے خلاف ان کے قانون کے خلاف اور حضور کو عمرہ کرنے دیں یہ ان کی ہار کہ ہمارے دشمن ہمارے سامنے آ کر عمرہ کریں دیکھتے دیکھتے کون زہر کھائے اس وقت میں ان کے لیے فیصلہ کرنا لیکن انہوں نے وہی جہالت والا فیصلہ کیا کہنے لگے نہیں کرنے دیں گے بہرحال اس میں پھر وہ سفارتیں شروع ہو گئیں ایک بندہ ادھر سے آیا دوسرا بندہ ادھر سے آیا تیسرا بندہ ادھر سے آیا ہر ایک نے جا کر کہ بتایا کہ بالکل حالات لگ رہے ہیں کہ یہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئیں یاد رکھیں عمرے والا قربانی نہیں کرتا ہے لیکن لگتا ہے کہ عمرے میں بھی صدقے کے طور پر قربانی کے جانور لگائے جاتے تھے چونکہ صحابہ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے میں نے بڑے اقابل سے بھی پوچھا سب نے کہا کہ حکم نہیں ہے لیکن یہ رواج لگتا ہے کہ اس وقت میں تھا اور اب رواج بھی نہیں رہا تب ہی تو صحابہ لے گئے تھے وہ جانور بھی دیکھے اور ایک تو ان میں سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو آگے کرو سب سے تاکہ آتے ہی ان کو دیکھے ان کے ہیں چونکہ قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام ہوتا ہے تو یہ دیکھے اور اس کو یقین ہو جائے کہ یہ لیکن انہوں نے کہا نہیں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ادھر سے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے کوئی جانی رہا ہے ہماری طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانے تھی شروع میں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا وہ وہ آدمی جو دونوں طرف سے موتبر تھے لیکن انہوں نے بدسلوکی کی ان کے ساتھ ان کے اونٹ کو چھین لیا اور ان کے سامنے اس اونٹ کو زبا کر دیا اور ان کو بھی پرو مار رہے تھے لیکن انہی کے لوگوں نے چھڑایا وہ کیوں جنگ کو ہوا دے رہے ہو اس کو جانے تو سفیر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا لیکن مکہ والوں نے حضرت عثمان کو کچھ دیر کیلئے روک لیا بس یہ جو روکا جانا تھا اسی کی وہاں اطلاع ملی اور کسی نے یہ بات پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو تو انہوں نے شہید کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر فرمایا کہ دیکھو حضرت عثمان جنگ کرنے نہیں گئے تھے وہ سفیر بن کر ترجمان بن کر گئے تھے ہماری طرف سے اور کسی سفیر کو اور ترجمان کو اور میجنر کو اس طرح قتل کر دینا اس سے تو دنیا میں امن ہی نہیں رہے گا اس سے تو دنیا تباہ ہو جائے گی آپ نے فرمایا ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے اور موت پر بیعت کرو میرے ہاتھ پر بخاری نے یہی کا موت پر بیعت ہوئی بیعت علی الموت مطلب جب تک دم میں دم رہے گا ایک بھی ہمارا زندہ رہے گا ان سے انتقام لے کر رہے گا یہ احرام والے لوگ ایک ایک تلوار لے کر آئے کوئی جنگ کا سامن ساتھ نہیں ہے مگر چودہ سو حضرات نے بیعت کی اور بعض حضرات نے کئی کئی مرتبہ بیعت کی ایک مرتبہ بیعت کرتے پھر آ کر بیعت کرتے تھے آپ کے ہاتھ پر ایک جد ابن قیس کا نام آتا ہے اس نے بیعت نہیں کی آخر ان کی طرف سے پھر جب ان کو یہ فتح چلا ہو یہ تو جنگ کیلئے تیار ہو گئے اور ان کو معلوم تھا اوپر پھر ان کا ایک آدمی آیا اروہ ابن مسعود اروہ آیا اس نے آ کر کہ جو صحابہ کی جانساری کا منظر دیکھا اس نے جو جا کر واپس بتایا اس نے کہا میں نے قیسر و قسرہ کے دربار دیکھے ہیں لیکن ایسی فرما بردار فوج ایسا فرما بردار لشکر ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس نے کہا کہ وہ تھوکتے کو تھوک زمین پر نہیں جانے دیتا ان کے وضو کے پانی کو برکت کے طور پر لینے کے لیے لڑ پڑتے ہیں ایسی فوج جو کمانڈر کی اتنی اطاعت کرے اس کا مقابلہ کرنا آسان کام ہے آؤ میرا مشورہ مانو تو صلاح کر لو اس پر انہوں نے آخری موقع پر اپنا آدمی صلاح کے لیے بھیجا وہ سحیل ابن عمر اور جب ان کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ سحیل آیا ہے سحیل کے منہ آسان سحیل اللہ امرکم اللہ نے تمہارا ماملہ آسان کر دیا صلاح ہوئی لیکن سحیل نے بڑی سختی سے صلاح نامہ لکھوایا سب سے پہلے یہ شرط ہوئی اس سال آپ واپس جائیں گے یہی سے اور آئندہ سال آ سکتے ہیں اور عمرے کی قضاء کر سکتے ہیں دوسرا مکہ سے اگر کوئی آدمی مدینہ جائے گا ایمان قبول کرے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا اور مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے دائیں بائیں کے قبائل جو آپ سے جڑنا چاہے آپ سے جڑ سکتا ہے جو ہمارے ساتھ جڑنا چاہے ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے آئندہ دس سال کے لئے ہماری صلاح رہے گی کوئی فریق کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا لیکن اس نے سختی بڑی کی کیا سختی وہ خاری میں روایت سب سے پہلے جیسے لکھا جانا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لکھ رہے تھے کہا بسم اللہ نہیں یہ چونکہ ہماری صلاح ہے مشترک اس میں وہ لفظ لکھیں گے ایسا لفظ نہیں لکھیں گے جو صرف آپ کا ہو بسم اللہ آپ لکھتے ہو یہاں وہ مشترک لفظ لکھو جو ہم پچھلے دور میں لکھتے تھے بسم ہی تعالیٰ وہ لفظ لکھو آپ میں فرمایا چلو یہی لکھ دو اس کی زد پوری کرو اس کے بعد اوپر قنوان لکھا جانا لگا حَذَ مَا قَادَ عَلِهِ مُحَمَّدٌ یہ وہ فیصلہ ہے جس پر فیصلہ ہوا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے بیچ میں تو نے کہا ہاں اچھا جب دسخط ہوں گے تو اس کا مطلب کہ جو بھی لکھا گیا ہے وہ دونوں نے تسلیم کیا مجھے بھی دسخط کرنا پڑے گا تو میں تو آپ کو محمد الرسول اللہ مانتا ہی نہیں ہوں اگر آپ کو رسول اللہ مان لیں گے تو جھنڑا ہی کیا رہا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہا میں چاہتا ہوں لکھو محمد بن عبداللہ محمد صنف عبداللہ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں ابن عبداللہ بھی ہوں اور تم بھی جانتے ہو مگر تیری زد ہے آپ نے حضرت علیہ سے فرمایا ویسے ہی لکھ دے جو یہ کہہ رہا ہے حضرت علیہ نے فرمایا نا میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا وہ مٹا سکتا ہوں آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے حضرت علیہ نے بتایا آپ نے خود قلم زد کیا فرمایا اب لکھ دو یہاں پر جو یہ کہہ رہا ہے بہت تبکر صلاح ہوئی صحابہ کے دل پر بہت شاہ گزرا اور سارے صحابہ دل سے اس صلاح کو قبول نہیں کر رہے تھے اللہ کا ایک عجیب امتحان تھا ہے دل سے اس صلاح کو قبول نہیں کر رہے تھے سوچ کر یہ لفظ بول رہا ہوں کیوں جب صلاح ہو گئی نا تو آپ نے فرمایا اب صلاح ہو گئی ہے ہم نے اس مرتبہ واپس جانا ہے آئندہ سال آنا ہے اٹھو سب لوگ پہلے قربانی کرو اپنے اپنے جانوروں کی اور اس کے بعد سرم اڑاؤ آپ نے تین مرتبہ اعلان کیا ایک بینی اٹھا آپ واپس تشریف لائے اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کی آئی کیا ہو گیا لوگوں کو لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے قربانی دینے کے لیے انہوں نے عرض کیا لوگوں کو بہت مشکل ہوئی ہے یہ صلاح اس لئے آپ سب سے پہلے اپنی قربانی دو آپ کو دیکھ کر کے سب کے سب تیار ہو جائیں گے چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اپنے قربانی کی اس کے بعد سب کے سب ایک دن تیار ہو گئی گوہے دل سے تیار نہیں تھے لیکن یہی امتحان لینا تھا کہ دل چاہے نہ چاہے مگر میرے نبی کی بات ماننی ہے اور چودہ سونہ پندرہ سونہ مان کر دکھائی مخاری کی روایت کے مطابق صد ایک دم عمل کیا بنا انہوں نے کچھ سخت باتیں کہیں کہ اللہ کا دین سچا آپ سچے نبی پھر عمر زندہ اور ایسی دب کر کے سلا کریں ہم ان سے آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور اس موقع پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا عمر چپکے رہو انہی کی دامن سے جو کر رہے کرنے دو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں ماجم تبرانی کی روایت ہے ساری زندگی مجھے اس پر پشتاوا رہا اور شرمندگی رہی کہ اس دن میں میں نے کیوں زور سے بات کی اور اس کے بعد میں کتنے غلام میں نے آزاد کیے اور کتنی نفل نمازیں پڑھیں اور کتنے روزے رکھے اس بات کو مٹانے کے لئے حالانکہ یہ کوئی گستاخی نہیں تھی یہ تو ایمان ہی کے لئے تھا ایمان ہی جذبہ تھا لیکن پھر بھی اس سے اللہ کو دوسری بات سمجھانی تھی کہ دین کے کچھ راز ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور سنتیں کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ عمر جیسوں کو بھی سمجھ میں نہ آئے مگر تم کو ماننا ہے تم کہے جی یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے پجامہ اوپر کرو نماز کے تائم اس میں کون سا راز ہے یا ارے سمجھ میں آئی یا نہ آئے کبھی کبھی نہیں آتا ہے سمجھ میں حضرت عمر کو نہیں آ رہا ہے دیکھ لو مگر ماننا ہے ماننے میں ہی فائدہ ہے اس کو عقل پر نہیں تولنا ہے کہ اچھا دماغ میں آئے گا مان لیں گے اس لئے کہ ہماری عقل ہے یہ کامل عقل ہے ہماری عقل میں آئی کیا رہا ہے اتنی سی کھوپڑی میں جب یہاں سے واپس پلٹے تو دل ٹوٹے ہوئے اوہ عمرے کے لئے گئے اور واپس آ رہے ہیں تو قربعہ الغمیم کے نام پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا یہ صلاح نہیں یہ دب کر صلاح نہیں ہوئی یہ فتح مبین ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا آٹھ میں میں کہتا ہوں مکہ فتح ہوا چھے میں فتح مبین اس دن ہو گئی تھی یہ سب سے بڑی فتح تھی اور جب غور کیا گیا واقعتاً فتح تھی کیسے فتح ظاہری طور پر بھی دیکھو مکہ والے آج کر مدینی حکومت کو آج تک تسلیم کر رہے تھے جھگڑا تو یہی تھا نا کہ تم کسی کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے آج وہ لکھ کر دے رہے تھے کہ دس سال تک جو آپ سے جڑے گا ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے یہ چھوٹی بات تھی اور جو انہوں نے کہا نا کہ یہاں سے کوئی جائے گا تو تم واپس کرو گے اس کو یہ بھی اس کی زد تھی اور اس نے اس کا زد کا کتنا بدلہ لیا یہی سحیل ابن عمر جو صلح لکھوا رہا ہے اس کے بیٹے ہیں حضرتِ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان قبول کر چکے تھے مگر اس نے بیڑیوں میں ان کو جکڑ کے باندھا ہوا تھا کسی طرح وہ بیڑیوں کو کچھ ہلکا کر کے اسی طرح گرتے پڑتے اس میدان تک پہنچ گئے انہوں نے کہا مسلمانوں افو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا مجھے پھر ان قسائیوں کے حوالے کر رہے ہو کس کسے حوالے مجھے کر رہے ہو آپ صلح اللہ علیہ وسلم نے کہا سحیل سے دے دو ابھی صلح نامے پر دسخط نہیں ہوئے اس کو مجھے دے دو دیکھو یہ ایمان قبول کر چکا آپ تیرا نہیں رہا اس نے کہا اچھا پھر صلح پر دسخط نہیں ہوں گے پھر صلح نہیں ہوگی آپ نے فرمایا تم عرب ہو عرب میں جب کوئی کسی کے سامنے بھی کھلی یہ دامن پھیلائے وہ کبھی اس کو رد نہیں کرتا ہے مجھے ایک بندہ مانگا ہوا دے دو اس نے کہا مانگا ہوا بھی نہیں دوں گا اس نے اس کو آگے کہا قرآن پاک نے یہ حمیت جاہلیت پر اتر آئے تھے اور بعد میں سحیل ابن عمر کو بھی ایمان نصیب ہوا کتنا پشت اس نے پندرہ سو کے مجمع کے سامنے حضرت ابو جندل کو تھپڑ لگائے آئے آئے پندرہ سو کے مجمع حضرت عمر فرماتے میں اٹھا اور میں نے ابو جندل کے قریب اپنی تلوار کی میں اشارہ کر رہا تھا کہ ہم نے تو دسخط کر دی ہم کچھ کر نہیں سکتے تو اس سے اس بڑے کا کام کرتے لیکن ابو جندل نے بخیلی سے کام لیا اس نے بڑے پر نہیں چلائی تلوار لیکن وہ بھی سمجھ رہے تھے حضور نکالے گا ہم دسخط کر چکے ہم مجبور ہیں اب صلاح ہو چکی ہے اللہ نے کیسا راستہ نکالا وہ وقت نہیں ہمارے پاس ابو جندل واپس گئے کچھ دن کے بعد کسی طریقے سے وہ بیڑیاں چھڑانے میں کامیاب ہو گئے اور ان سے پہلے ایک اور صحابی حضرت ابو بصیر وہ کامیاب ہوئے وہ پہنچے بہرین کے قریب ایک سمندر کے کنارے وہاں جا کر ڈیرہ ڈالا اب وہ جتنے مظلوم تھے نا مکہ والوں نے قید کیے ہوئے قید خانے تو تھے نہیں وہ لوگوں کے گھروں میں باندے جاتے تھے سب اپنے آپ کو چھڑا چھڑا کر بھاگنے لگے اور سب وہاں جا کر کے اکٹھے ہو گئے اب یہ کیا کام کرتے تھے جو یہاں سے ان کا قافلہ گزرتا تھا اسی کے خیر مرمت کرتے تھے اسی سے مار پیٹ کر سامان لے لیتے تھے یہاں تک کہ مکہ والے مجبور ہوئے ہاتھ چوڑے حضور کے سامنے کہ یہ سر پھری پاٹری ہے ان کو بنالو اپنے پاس اور ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ بھی اگر کوئی مکہ سے آئے گا ہم اس کو روکیں گے نہیں یہ ہے صلحہ حدیبیہ اور فتح مبین تھی چنانچہ قرآن نے کہا یہ فتح مبین ہے اور آگے چل کر ثابت ہوا کہ یہ فتح مبین تھی لیکن میں نے جو موقع کے لحاظ سے ایک دو باتیں اپنے آپ کو اور آپ کو بتائیں وہ کیا دین کو ماننا ہے چاہے سمجھ میں آئے یا اور یہ ممکن ہے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے جب حضرت عمر جیسوں کو نہیں آرہی ہے رضی اللہ عنہ چودہ سو صحابہ اکرام نہیں کر رہے ہیں قربانی معلوم ہوا کبھی کبھی ایسے جذبات ہو جاتے ہیں مگر ہم کو کنٹرول رکھنا ہے اور بس جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا ہے چاہے ہمارے جذبے اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا بے شک ہم نے فتح دی آپ کے لئے فَتْحَمْ مُبِينَا فَتْحِ مُبِينَتَا ہو گئی ہے اوہ دروازہ کھل گیا آپ بس دروازہ کھل گیا یہیں سے ایمان کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہوا آپ نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے جو دائیں بائیں کے کمزور قبائل عربوں کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں قبول کرتے تھے وہ جوک در جوک آنے لگ گئے لی اغفرہ لک اللہ یہ کیوں ہوا ایسا فرمایا آپ سمجھو کہ جس کام کے لئے آئے تھے آپ وہ کام پورا ہو چکا ہے اب دین پھیل چکا اب یہ فتح مُبِين کس لئے اللہ نے عطا کی لی اغفرہ تانکہ ماف کرے اللہ تعالی لکا آپ کے لئے ما تقدم جو پہلے ہوئی من ذنبک آپ کی کسی لغزش میں سے وما تأخر جو بعد میں ہو نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی لیکن مطلب کیا ہے جس کام کے لئے آپ آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا اب تو سمجھو آپ آگے کی تیاری کرو اور یہ فتح مُبِين اللہ نے اسی لئے عطا فرمائی ہے کہ آپ کی اگلی پشلی لغزش ہوئی نہیں اگر بالفرض کچھ ہو سکتا تھا وہ بھی اللہ نے کیا کر دیا باف کر دیا یہی اس کا معنی ہے خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی معنی لیا آپ نماز پڑھے تھے حضرت عیشہ صدیقہ نے آپ سے نہیں عرض کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو نہیں کہہ دیا کہ اگلی پشلی سب لغزشیں معاف تو آپ پھر بھی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا اولم اکن عبدن شکورا تو کیا میں اس کا شکرہ دانہ کروں یہی معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لیے قیامت کے دن فرمائیں گے جب لوگ مختلف لوگ انبیاء اکرام کے پاس شفاعت کے لئے جائیں گے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ کیا فرمائیں گے اس موقع پر کوئی بول ہی نہیں سکتا اگر یہاں کوئی لغزش ہوگی تو پھر کیا جواب دے گا اگر کوئی یہ موقع اس موقع پر شفاعت کر سکتا ہے تو وہ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں انہیں کو یہ تمغہ ملا ہے کہ اگر کچھ پہلے ہو جائے تو وہ بھی معاف اگر بعد میں ہو تو وہ بھی معاف اور کسی کو یہ تمغہ نصیب نہیں ہوا موسیقی